پی ڈی پی نے جمہ کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کے ذریعے مختلف اسامیوں کے کمپیوٹر امتحان کو ملتوی کرنے کے فیصلے کا خیر مقتم کیا پی ڈی پی ترجمان ویلین در سنگ سونو نے کہا کہ ملازمت کے خواہشمند ہزاروں افراد کا مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے انہوں نے حکمت سے جلد از جلد امتحان منعقد کرنے کی مانگ کی ہے جو نوجوانوں کے خدشہ ہیں وہ ایپ ٹک کے اوپر ہیں اس کمپنی کے اوپر ہیں جس کمپنی دو سٹیٹمو بلیک لسٹ ہے تو جو نوجوان یہ کہہ رہے ہیں جمہ کشمیر کا نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کمپنیوں کو پیشے کر دی جانا چاہیے تو یہ پہلا سٹیپ ہے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے جو مین کاز ہے جو مین پریشانی کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تو سرویس سیلیکشن بورڈ اپنے طریقے سے یہ اگزام کنٹیکٹ کرے تو جہاں کسی ایسی جنسی کسی ایسی کمپنی کو لگایا جائے جس کا جو ٹریک رکارڈ ہے وہ صاف ہونا چاہیے اب اب ایپ ٹک کے اوپر جو نوجوان پروٹیسٹ کر رہے ہیں دو سٹیٹمو اس کے خلاف ای فائی ایر لگ چکی ہے اب یہ حالات تو یہ ہے نا کہ سرکار اس آدمی کو خجانے کا چوکی دار رکھنا چاہتی ہے جس کے اوپر دو چوری کے کیس ہیں اور جس طریقے سے جو لوٹ کو سوٹ چل رہی ہے جس طریقے سے جو سارے سلسل ہیں تو میں اس قدم کو ساری سیلیکشن بورڈ کے اور ایل جی ایڈمیسٹریشن کے اس قدم کو سرانہ کرتا ہوں لیکن یہ پہلا قدم ہے جو فائنل کال ہے وہ کرنی چاہیے جس کی جو جڑ ہے اس کے اوپر جانا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ کھلوارنی ہونا چاہیے جل سے جل آپ نے ڈیفر کیا ہے دو چار پانے دلوں میں آپ نے ایک اگزام کی ڈیٹ کریں رہے ہیں ان کے ماں باف سے پوچھ کے دیکھئے جو بچے آج اپلائی کر رہے ہیں ان کے ماں باف سے پوچھ کے دیکھئے کہ انہوں نے کتنی دشواریے صحیح ہوگی کتنا کچھ اپنا سیکریفائز کی آگن بچوں کو پڑھانے کے اور وہ بھی چاہتے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ سرکاری نوکری میں جائیں دیش کی سیوہ کریں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو ساتھ بنتا حق جو ہے بی جے پی جمہ کشمیر کے سینئر لیڈر پریہ سیٹھی نے جے کے اس اس بی کے امتحانات ملتوی کرنے کے فیصلے کا خیر مقتم کیا انہوں نے کہا کہ وزریعظم نریندر مودی سے لے کر بی جے پی کا ہر لیڈر بچوں کے حق میں ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ جے کے اس اس بی کے امیدواروں کے لیے ایک شفاف نظام بنا جائے تاکہ وہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنی خدمات مہیا کر سکے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا ایک فیصلہ لیا گیا ہے جے کہ اس اس آر بھی ایک بہت انسٹیوشن ایسا ہے اور جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور ٹرانسپرنسی مانگتی ہے اور اس طرح سے جو بچے اتنے دنوں سے پریٹیسٹ پر بیٹھے تھے اور پریٹیسٹ کر رہے تھے اکل رویندر اینا جی ہمارے جو ادرکش ہیں وہ بھی ان کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے جو ان کا چیزیں تھی وہ اکٹھی کی اور یہ بھی کہا کہ جب تک LG صاحب نے بھی اپنے پرسو بیان میں کہا کہ اس طرح کا اگر ہمیں کوئی بھی out of doubt بھی رہے گا تو بھی ہم جو ہے doubt پورا clear کر کے then we'll go in for the interviews تو مجھے لگتا ہے interviews and even the پورا process ہے examination کا مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی اچھا step ہے ہمارا youth ہمارا future generation ہے اس کو اگر ڈاؤٹ لگتا ہے تو ایسی کمپنیوں کو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک جو ہے way out دینا چاہیے اور next process شروع کرنا چاہیے administration کو youth کی طاقت کا ابھیاس بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ آنے والے سمیں کے اندر مہدی جی تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ transparency رہنی چاہیے ایک جو youth ہے اس کو satisfy رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھا پہل کل ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ transparency پری ہوگی اور جو ان کے ڈاؤٹ بھی ہیں iota ڈاؤٹ بھی رہتے ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں satisfy کر کے ایک administration اپنا جو ڈائت ہے کہ ہم لوگ کس لئے کام کرتے ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے اگر لوگوں کے منوں کے اندر اگر آشائر ہے ہمارے پرتی اور ایک کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہے تو اس کو clear کرنا administration کا بہت اچھا ڈاؤٹ ہے کہ